اچھا علی بھائی میں اپنے بھی پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہوں ایک ٹائم تھا میں اسلام سے بہت دور تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اسلام کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوئے اس طرح بے شمار نوجوان ہیں جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل اپوزٹ ہیں اسلامی جو ویلیوز ہیں ان سے مثال کے طور پر ان کے گھروں میں پردے کا بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے سود میں کوئی انوارڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر ایک نوجوان جو کہ ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اسلام کی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا اور اس کی زندگی کرنٹلی بالکل اس کے اپوزٹ ہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے یہ آج کل کی ینگ جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو آپ ہائیلائٹ کر رہے ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے لیے سب سے زیادہ سیریس چیز جو ہے نا وہ ہے شرک کا معاملہ ادھر سے ہی سٹارٹ لیں کہ آپ کے عقیدے میں شرک نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو دفعہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا تو پرائمری طور پر عقیدہ توحید کا درست ہونا اس کے بعد جو ابلیگیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر وہ بخاری مسلمی حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گوائی دینا تو ظاہر ہے وہ تو عقیدے کی چیز ہے اب عمال کی طرف پانچ وقت نماز کو قائم کرنا دوسری چیز تیسری چیز زکاة دینا چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھنا ان پانچ چیزوں کو تو امفسائز کرنا شروع کریں باقی ظاہر ہے کہ اب اس کی اکانومی جھوڑی بھی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر انڈر پروٹیسٹ وہ اپنا وقت گزارے جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس طرح کی علائشوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کرے لیکن اس دوران بھی جو چیزیں اس کے اوپر امپوز نہیں کر دی گئیں اور اس کے لئے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن گیا وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑے مثال کے طور پر اس مارڈرن ایج میں بھی کسی کے ماں باپ یہ تو نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو کہ تم جا کے بدکاری کرو یا جا کے شراب پیو چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتے ہوں اس طرح کا کام تو نہیں کہیں گے تو یہ تو وہ مورل بڑے بڑی چیزیں ہیں یہ تو آپ خود بچ سکتے ہیں کوئی زبردستی آپ سے نہیں کروائے گا ایشیو تو زیادہ زیادہ ہے کہ پردے کا اتمام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تو پردے کا اتمام کر سکتے ہیں نا given circumstances کے اندر بالکل نہیں کر سکتے آنکھوں کا بردہ تو کر سکتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں given circumstances کے اندر جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں اور یہ مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہے صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگوں کو بتانا چلتا ہے ہر بندے کو بتایا کہ میں ان given circumstances کے اندر کتنا چل سکتا ہوں کتنا نہیں وہ لوگوں کو بیشک دھوکہ دیتا رہے کہ نہیں جی آج کل تو کام نہیں چلتا اس کو تو بتا ہے کہ کام چل سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گھننا نہیں ہے تولنا ہے ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیکی میری ایک لاکھ نیکیوں پر وزنی ہو جائے کیونکہ میں اس سے زیادہ پرفارم گار سکتا تھا given circumstances میں میں نے نہیں کیا آپ کے حالات ایسے تھے آپ کو جو شاکلہ اسے قرآن کہتا ہے شاکلہ given circumstances آپ کو جو حالات دیئے گئے تھے اس میں شاید آپ یہی کر سکتے ہیں اس کیلئے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو خانہ کعبہ شریف سے walking distance پہ رہتا ہے اس کی اپنے پٹرول پامپ ہیں اس کی کوئی food chain چل رہی ہے کرونوں کا business ہے اور وہ air condition کمرے سے نکل کے air condition گاڑی میں وہ بھی پچھلی سیپ پہ بیٹھ کے ایک driver آئر کیا ہوا ہے اور air condition مسجد میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے ایک لاکھ نمازوں کا سواب مل گیا ٹھیک ہے مل گیا لیکن اس کے against ایک شخص پنڈی اسلامباد میں تبتی دوپہر کے اندر جون جولائی کی گرمی میں روڈ کے کنارے کھدائی کر رہا ہے مزدور اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا پرنا جو اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے وہ ہی ایک green belt کے اوپر بچھاتا ہے سائیڈ سے ایک چشمے سے یا کسی ٹوٹی جو لگی بھی ہے اسلامباد میں تو چشمے بھی چھوٹے چھوٹے بہرے ہوتے ہیں وضو کرتا ہے ازان کی واض سن کے بغیر جماعت کے نماز بڑھتا ہے تو اب mathematical calculation کریں گے کہ اس کی ایک لاکھ نماز امام کعبہ کے پیچھے اور یہ تو بغیر جماعت کے اور جماعت تو 27 گناہ ہے یہ تو بچارہ کمزور دھاگے سے بند آوے ہیں جی وہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید اس کی ایک نماز اس کے جو given circumstances ہیں اس کی پوری زندگی کی نمازوں سے بڑھ کے ہو یہ تو اللہ نے decide کرنا ہے اسی لیے کہا گیا کہ نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی گننے میں یہاں میں پانچ پانچ ہزار کے پانچ نوٹ رکھوں اور یہاں دس دس روپے کے پانچ نوٹ رکھوں دونوں برابر ہیں یہ بھی پانچ نوٹ یہ بھی پانچ نوٹ لیکن ورث کس کی زیادہ ہے پانچ ہزار والے کی تو یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ تولی جائیں گی اسی لیے یہ data صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے جی فرشتوں سے اوپر کی چیز ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم کوئی غائب تو نہیں تھے صورت العراف میں ہم خود دیکھ رہے تھے جو تم عمال کر رہے تھے فرشتوں نے تو صحیح مسلم میں آتا ہے بندے کو سخی شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اوندہ مو کر کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا فرشتوں نے لکھا ہوا ہوگا تو اللہ نے خود decide کرنا ہے اس لیے یقین کریں ہمیں جو سب زیادہ ڈر لگتا ہے وہ خدا سے لگتا ہے اس لیے مسلمان کو ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے کہ شاید میں اسے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں میں اور زور لگاؤں میں اور زور لگاؤں اور دنیا میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں میں نے اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل جی اللہ میاں کی گھائے ہیں چڑھونے جی بالکل لیکن اپنے کاموں میں جب ان کو دیکھا ہے آئے 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 بندہ کہندہ ہے جناب اس طرح سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہی بندہ کیجول ایٹی چوڑ جب اپنے نفع کی کاروبار میں دیکھیں تو نظر آتا ہے اس سے شاطر آدمی کوئی نہیں ہے اب وہ یہ کہے کہ میں بڑا بولا تھا دیکھ لیں پورا شہر مجھے بولا کہتا تھا لیکن اللہ کو تو بتانا ہے کہ تُو بولا ادھر تک تھا اپنی دکان میں تو تیرے سے زیادہ تیز آدمی کوئی نہیں تھا یہ اپنی ایکسپورٹیز یہ اپنی کوالٹیز تم نے کیوں نہیں پوٹ کی ہیں آخرت کمانے کے لیے بس یہی چیز ہے صحابہ اور اہل بیعت نے یہی کام کر لیا دنیا کے امام بن گئے ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو ہیں دوسرے کاموں میں پوٹ کی مئی ہے اور ہم زلیل ہو رہے ہیں دنیا کے لیے